ڈاکٹر زاکر نائے کے ساتھ گفتگو کا ایک سپیشل لانگ ڈیوریشن کا سیشن لے کے حاضر خدمت ہوں ڈاکٹر شاہد محسوس میرا نام ہے بہت سے سوالات آپ کے آ رہے ہیں ای میلز کے ذریعے آئے ہیں مجھے اور ٹیلی فون کاؤز آپ کے ملے رہے ہیں آپ پہ بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ ہم اگلے تین مہینے میں انشاءاللہ ای آر وائی نیٹورک کا جو کیو ٹی وی ہے جو کہ چوبیس گھنٹے دورانیے کا اسلامی چینل ہے مذہبی پروگرامز جس میں ہوتے ہیں وہ ہم لے کر حاضر ہو رہے ہیں برطانیہ اور یورپ کے اندر اور اس پیکج میں جو کہ ایک سسی پونٹ سالانہ ہے جس میں جس کا حدیعہ اس میں ہم جو ڈاکٹر زاکر نائے کی ڈی ویڈی سیریز کتابیں اور دوسرے علماء کی جو کانٹیبویشنز جو آپ کیو ٹی وی پہ دیکھیں گے ان کو ہم ریکارڈ ایڈیا تحریری فارم میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے مغرب میں جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں ضرورت ہے اس بات کی کہ مذہب سے آگاہی دی جائے اپنی نئی نسل کو بچوں کو خواتین کو اور خود بھی وہ آگاہ رہیں وہاں میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے اسی طرح سے امریکہ میں ہم تین سو ساٹھ ڈالرز پر ایئر پاکستان اور بہارب میں جہاں سکیو ٹی وی دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ پائک سازن روپیز پر ایئر میں ہم جو ریکارڈڈ پروگرینز ہیں پورے سال کے لیے وہ ہم لے کر حاضر ہو رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے آپ لوگ مزید آرہ دے سکتے ہیں اس حسلے میں سی ای او ایٹ ای آر وائی ڈیجیٹل ڈاٹ ٹی وی پہ براہ راست چیف ایک چیٹ ڈک کو اور انفو اور دوسرا ایمیل ایٹرس آپ ٹک لیں انفو ایٹ ای آر وائی ڈیجیٹل ڈاٹ ٹی وی کیو ٹی وی کی ممبرشپس کے لیے اور جو بھی اپنی آرہ آپ دینا چاہیں اور ایک بات میں اور بتاتا تھا چلو یہاں پہ کہ جو لوگ نہیں استطاعت رکھتے اس بات کی کہ وہ لے سکیں کیو ٹی وی یہ بات بہت اہم ہے یورپ میں اور برطانیہ میں جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے اس بات کی کہ وہ پے کر سکیں اس چینل کے لیے وہ بھی ریجسٹر ضرور کرائیں اپنا نام کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اس بات کی ان سے ہم گزارش کریں کہ وہ دوسروں کو بھی کیو ٹی وی دیں تاکہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچ سکیں ایک ٹیل فن کال اینس پہلے ڈاکٹس آب آپ سے ایک بہت حساس سوال آپ ذرا تیار ہو جائیں بہت سینسیٹیو سوال آپ سے میں پوچھنے لگا ہوں اور یہ وہ سوال ہے جو غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا ہتیار ہے جب وہ بات کرتے ہیں مسلمانوں سے انٹرنیٹ پہ بھری ہوئی ہیں سائٹس اس کانٹروورشل ایشو سے اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اس کی وضاحت فرمائیں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی جب ان کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کا کہنا یہ ہے کہ چھ برس تھی کچھ کا کہنا ہے کہ نو برس تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چون سال کے تھے غالباً ففٹی فور ایئرز تو یہ پوائنٹ ہے ان کا کہ ففٹی فور ایئرز کی ایج میں انہوں نے چھے یا نو سال کی خاتون سے یا بچی سے شادی کی اس کا جواب کیسے دیں گے آپ اسلام کے اندر اگرل can get married as long as she reaches puberty اگر وہ adult ہو جاتی ہے she reaches puberty she can marry a girl reaches puberty can marry same for a man also he can marry when she reaches puberty become mature till whatever his age is the objection that people have really the non-muslims that how muhammad salallahu salam he it is not that the girl who has not reached the age of puberty he has married her it's not allowed now in different countries there are different rules and regulation in some country the age for marriage is 16 some country it is 18 like in india it's 18 if you're not 18 years then you cannot marry in some countries it is 16 some country it is 21 so just because in one country it is 21 and if someone marries at the age of 18 it becomes illegal خورت میں اس کا حال چیز ٹ OK جائے شہش بہídazufورن یہ ہے کہ میرے کو اللہ چال anyway maybe to beкая depends upon the diet and the feeling if you koncoup yez that closer to the equator the chances of puberty is much more earlier whether яд he esf he married her at age of 6 and consever at the age of 9 so people object that how can امی انگرالا سکو محصل ہم صدوانا می میرے گیا لیکن ایت وقتا دیا ج fog دولcional تظroam پیچی خاصے آپ کیwide چاکتا برایکتظار ہی figur ت swoją بام بیری جانات کی نہیں ہے جرا کبیتا 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 شاہر هي حرکتا مہمشور پیچ怎麼辦 جدا کیا تابتا حرکتا مجمووت اور کبیتا کبیتا برایکتا کبیتا کابیتا عندھا کبیتا کبیتا کس نokمانТ Exodus سامتک ہے شد به چاکتا کا برایکتا ہے واست حرکتا کر رگتا من مولینوں کا ب pem chief اچھا آپ یہ ویورس کے لئے بات بڑے انٹرسنگ رہی ہوگی کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہو کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو آپ میڈیکل ڈاکٹر سے پھر یہاں پر کیا کریے کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ شاید میں ہی چند لوگوں میں سے ہوں جو اپنی فیلڈ سے کچھ ہٹا کہنا ہوں آپ بھی منی کلوکٹر ہیں i'm a surgeon ماش Herr So Sold I don't know that I'm a surgeon I'm a fellow Oh Almighty ol and it is a good profession but then i realized that there is a better profession so from healing of the body I change from healing of the hearts and soul and that's all when I came to know as Allah says in the Quran in Surah Fusilat chapter 41 verse 33 وَمَنْ آَسَنُ قَالَ مِمْ مَنْ دَوَى اللَّهِ وَعَمِنُ الْصَالِحَوْا قَالَ اِن نَدِينَ مِنْ مُسْتَمِينَ who is better in speech than one who invites to the way of the Lord works righteousness and saves that I'm a Muslim so when I realized that a profession of Odaai is far superior and better than the profession of a medical doctor that's the time I change my complete profession MashaAllah برس اپنی قول دیکھتے ہیں کس دوست کی ساتھ Hello walaikum walaikum salam ji ji میں کراسی سے بات کر رہی ہوں مجھے سوال کرنا تھا ji ایک طرح سوال میرا یہ ہے کہ بہت ساری لوگ قرآن جو ہے قرآن کریم وہ انگلیش میں یا اردو میں پڑھ لیتے ہیں اس کا translation اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایرابک میں انہیں پڑھلنے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھتا ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ جب تک وہ اردو اور انگلیش میں پڑھتے ہیں قرآن ہو جاتا ہے یا نہیں اور دوسری صورت یہ کہ جب تک وہ عربی میں نہیں پہتے اور اردو میں ہی پہتے ہیں تو مطلب اس کو ایزا قرآن کاؤنٹ کیا جاتا ہے یا نہیں اور دوسرے اس کے ساتھ ہی مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کیونکہ آج کراچی میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ایک بہت زیادہ وہابی عظم پھیل رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ناؤزباللہ درو شریف کو بھی وہ کیا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ آپ کو درود نہ پڑے سنتِ موقدہ نہ پڑے وہ چھوڑنے صرف فرض پڑے یا جیسے ایک گارمی شریف منائی جاتی ہے مطلب منتوں کا کیا کنسپٹ ہے اگر کوئی مداروں پہ میں جانے کی بات نہیں کری لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے اس کو کسی اس کے نبی کے علاوہ بھی ان کے پیاروں کا صدقہ دے کے کچھ مانگتا ہے تو مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پلیز مجھے ان دونوں چیزوں کا جواب ضرور دے دیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور ہے کہ اے آر وائی سے بھی اکثر دکھایا جاتا ہے وہ الرحمان ڈاٹ کام جو ہے کہ وہ جو صاحب آتے ہیں وہ کئی چودری صاحب ہیں تو وہ جس طرح کے اتنے لوش کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور اتنی اچھی گھنسی پہ بہتے ہوتے ہیں اور ان کا بالکل بھی انراز جو ہے وہ اپریسیو نہیں ہوتا اور وہ قرآن کی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں اور سارے ٹی وی ایکٹر اور ایکٹرسز کو ساتھ میں ملا کے ان سے وہ پرچار کرا رہے ہوتے ہیں وہ بچارے ایکٹر یا سنگرز جو کام کر رہے ہیں سیلف وہ غلط ہے تو مطلب وہ ایک اسلام کا مزاق اڑانے والی بات ہو گئی ہے کہ آپ خود تو کوئی چیز فالو کرنی رہے اور ہاتھ میں مائک پکڑ کے آپ بزاروں میں نکل گئے ہیں اور وہ صاحب جس طرح سے انداز سے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اسلام میں کیا گنجائش ہے کہ مطلب اب انسان کو جو پریچ کر رہا ہے اس کو خود کیا ہونا چاہیے وہ خود کیسا ہونا چاہیے کہ اس کی بات دوسروں کو عبیل کرے اور دوسروں تک توجہے بہت شکریہ بہت سارے سوال لیکن امپورنٹ سوال سوال ان کا تھا کہ اگر کوئی قرآن شریف اردو زبان میں اردو ترجمہ پڑھتا ہے یا انگریزی ترجمہ پڑھتا ہے کیا مانا جائیں گا کہ قرآن شریف ختم کیے کہ نہیں ایک چیز ہے کہ جتنے بھی ترجمہ ہیں جتنے بھی تانسلیشنز ہیں وہ قرآن کا ایکزیک تانسلیشن تو ہوئی نہیں سکتا the Arabic word is the word of Allah سبحانہ وتعالی the translation is a human work and they can be mistakes بچ سوال ہے کہ اسے ثواب ملیں گا صحیح حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے لیکن جب اب ترجمہ پڑھتے ہیں تو قرآن شریف جو عربی میں پڑھنے کا اس کا ثواب تو نہیں ملیں گا لیکن اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے پر عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کا ثواب صرف عربی میں پڑھنے سے کئی زیادہ ہے تو ایک شخص اگر صرف عربی میں پڑھ رہا ہے قرآن اور ایک شخص صرف ترجمہ پڑھ رہا ہے تو جو عربی میں پڑھ رہا ہے اسے صرف پڑھنے کا ثواب ملیں گا لیکن جو انگریزی یا اردو میں پڑھ رہا ہے اور اس چیز اس قرآن پر عمل کر رہا ہے تو عمل کرنے کا ثواب صرف قرآن پڑھنے سے کئی یادہ ہے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ عربی پڑھے اور عربی کو سمجھے سب سے یادہ ثواب ہے دوسرے لیول پہ آئیں گا کہ عربی پڑھے اگر عربی نہیں جانتے تو عربی پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ وہ زبان میں پڑھے جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے انگریزی یا اردو تو بیسٹی ہے ریڈ ایرابک اور پھر ریڈ ٹانسلیشن اور امپلیمنٹ پر قرآن قرآن شریف صرف تلاوت کرنے کے لئے ناظر نہیں کیا گیا تھا تلاوت کے علاوہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لئے ایک ہدایت کی کتاب ہے یہ آپ کا دوسرا سوال ہے ترک شریف کے حوالے سے میں کسی کا نام لے کے آپ کہ پیاروں کے حوالے سے کچھ چیز مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر ایک آت نمبر پانچ میں یا قناب دو یا قنستین ہم تجھے کی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی صرف مانگتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگو اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعا کو قبول کریں گے تو مانگنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ سکتے ہیں تو خصوصاً مانگنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں تو کم از کم پچیس آیت قرآن شریف میں کہ وسیلہ یا شفاہ کسی کے تھرو کرنا وہ بالکل غلط ہے آپ صرف اللہ تعالی سے دائریک مانگ سکتے اس کے علاوہ کسی سے نے اگر جس کا انتقال ہو چکا ہے اگر کوئی انسان زندہ ہے اور ہم کہتے کہ تھوڑا پیسے دے دو یا میری مدد کرو تو وہ مانگنا علق ہوتا ہے لیکن جو انسان مر چکا ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ آپ کسی کے ذریعے مانگنا بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے ڈائریک ہی مانگنا چاہیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے نبی کے حوالے سے بھی مانگنا کرتے ہیں نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دیتے ہیں وہ بھی گلگل اگر آپ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے ہیں بالکل غلط ہے اگر آپ پڑھیں گے ایک حدیث ہے دعا ایک حدیث ہے حمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر تو آخرت کے دن پر جب اللہ تعالی اسے ازادت دیں گے تو آپ پچھ ٹیم مانگ سکتے ادھر نہیں کم از کم پچیس آیتیں قرآن میں انٹرسیشن شفاہ یہ بالکل غلط ہے آخرت کے دن پر اللہ تعالی ان کو ازادت دیں گے تو آخرت کے دن کے اوپر انشاءاللہ ہم محسوس کریں ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اب خود جو پریچ کرتے ہیں اس وقت لیکن خود فالو نہیں کر رہے ہوتے تو دیکھنے میں بظاہر لگتا ہے کہ عجیب سے کپڑے پہن رکھے ہیں بہت زیادہ ریشم اور چمکدار کپڑے اور پگڑیاں اور بہت ہی ایک جیسے وہ شہنشاہ ہوتے تھے پیسے دور کتران بیٹھے ہیں یا کچھ لوگ تو میں نے دیکھا ہے کہ غالباً گانا بجانا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی میں ریلیجن کو آتھ کر یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس کو اجازت دیتا ہے مذہب قرآن کی آیتیں سوری صرف میں چپٹ نمبر سسٹی ونبر ٹو جو آپ پریچ کرتے ہیں اس کو پریچ کرو پوائنٹ نمبر ایک سیکنڈلی چاہے کہ انسان جو پریچ کر رہا ہے وہ تو کوئی دیوتان انسان ہے تو اگر کچھ چھوٹی موٹی گلتی پورا مکمل مسلمان جیسی چیز اگر کوئی چھوٹی موٹی گلتی ہر انسان کر سکتا ہے تو اس کو آپ نے زنداز کرنا چاہے لیکن خصوزاً کوئی حرام کر رہا ہے اور آ رہا ہے اور کچھ غلط کام کر رہا ہے تو بلکل غلط ہے مثال کے طور پر اسلام کو پھیلانے کے لئے غلط وسائل کا استعمال بھی کرنا حرام ہے میں نے کہا سکتا ہوں کہ اگر میں دائی ہوں تو میلے جائز ہے میں حرام کام کر سکتا ہے تو بلکل غلط ہے تو اس طرح کے سے ناج گانا یا بجانا یا میوزک which is حرام in اسلام if we utilize that for propagation that is totally wrong اور کوئی شخص اگر ریشم کے کپڑے پیندہ حدیث ہے اگر ریشم سلک سلک نہیں پیننا چاہے آدمی کو تو اگر کوئی کرتا ہے تو بلکل غلط کرتا ہے کوئی بھی ہو بلے ادائی ہو یا کتنا بڑا انسان ہو اگر قرآن حدیث کے خلاف کر رہا ہے تو بلکل غلط ہے موسیقی کے بارے میں میرے آپ صاحب بہت ایمیلز ہیں میرے پاس کہ میوزک کو حرام اور حلال کے حوالے سے کہ دفت بجایا تھا جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں حضور پاک اور موسیقی جو ہے وہ تو ہمارے پاس بھی گلے میں بھی اللہ نے آپ تو خود ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں ہمارا بھی ساؤنڈ باکس ہے یہ تو ساؤنڈز ہیں نیچر کی جھرنا بہتا ہے دریہ ہے جھرنا ہے جانور بچہ روتا ہے پیدا ہوتا ہے وہ بھی ایک میوزک ہے تو یہ تو قدرت کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے میوزک یہ حرام کیسے ہوگی اور اس کو کب حرام قرار دیا ہے اور یہ جو حدیث ہے کہ میں آلات موسیقی توڑنے آیا ہوں اس حدیث کے صحیح کئی صحیح حدیث ہے کہ میوزکل انسٹرمنٹ بنانا حرام ہے ایکسپ فور دف دف کی سے ازادت ہے آواز کی ازادت بلکل ہے آواز کی دف کی پھر دف بھی تو میوزک ہے نا دف علاو کیا گیا ہے حدیث میں اچھا صحیح حدیث میں دف کے علاوہ اور کتنے میں انسٹرمنٹ سے دف سے کلیٹیڈ تبلہ ڈرم یہ سب پر نہیں دف مطلب بند سائیڈ ون از اوپن ون از بڑی کالا میمبرین اچھا دف دف کیا نا جی جی راؤنڈ تنگ وچھ ون سائیڈ اوپن ون سائیڈ ون سائیڈ اچھا 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 میں آپ ایک ظاہرے کے اب اشتحاق کا وقت راستے تو بند ہیں لیکن پھر کھلنے چاہیے اب دف کو میوزک اللاؤڈ ہے لیکن ڈھول کا میوزک بند ہو گیا اگر اس کو تو یہ بات اس کی کیسے وضاحت ہوگی میزک تو میزک تو میزک لوجیکل 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 راک پاپ میزک سی ویڈیوزک انسٹرومنٹ اگر آپ دیکھیں گے ہندی فلم سانگ میں ہیرو 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 انٹسے کہہ رہا ہمیں چاند توڑکی لے کے آنگا ہم جانتے غلط موسیق میں اتنا بہے جاتے ہم ریپیٹ کرتے آپ سمجھے نا تو اسی لئے موسیق انٹوکس گیٹ سا پرسن آپ دیکھیں گے راک میزک ہو رہی ہے پاپ ہو رہی ہے لوگ کپے نکال رہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کا استعمال ہے جو غلط ہے اگر آپ صحیح طرف استعمال کریں اب جسے ٹی وی ہے اچھا پرگرم بھی چل رہا ہے آپ کو ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں غلط پرگرم بھی ہو سکتا ہے کھانا ہے حلال بھی ونڈ کا یا رین وارٹ کا یا وارٹ فالس کا that is fine that is not created by an instrument اسی لئے ہم دیکھیں گے ہمارے پروگرم میں آر ایس کے پروگرم میں اچھا we get sound effects of wind and everything which is fine but if it is done by an instrument except the it is privilege اگری کول ہمارے ساتھ کینیڈا سے ہے چلتے ہیں کینیڈا اور اپنے دوستے بات کرتے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم السلام جی کون سا بات میر بول رہا ہوں جی کینیڈا سے کہاں سے بات کر رہے ہیں جی کینیڈا میں نیڈا سے جی جی میرا سوال دوستے یہ تھا کہ قرآن میں ایک آیت استعمال ہوئی ہے جاہل کے بارے میں آیت تو اگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے جب ترجمہ کچھ اس طرح سے تا کہ جب آپ کا واسطہ جاہلوں کے ساتھ پڑھے تو ان کو سلام کر لیا کرو آیا یہ قرآن سوال دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر باپ والد حیثیت میں بچوں سے زیادہ مطلب کے اس کے پیسے یا سب کچھ ان کا زیادہ ہو تو اور باپ پھر بھی بچوں اسے سپورٹ کا مطالبہ کرے بار بار یعنی بچے ایسی حیثیت میں نہ ہو کہ وہ ان کے مطالبات پورے کر سکیں تو اور بچے جو والد کے وہ اسے ڈر رہے ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دعا نہ دے تو اس کو اسلام کی اور قرآن کی روشنی میں اس سے کیا ہے اور دوسرا اگر والدہ مطلب کہ انپڑ یا جاہل ہو اس کو سب جانے میں بہت مشکل پیش آرہی ہو تو اس اسے کیسے پیش آنا چاہیے یہ میرے دو سوال ہیں اگر ڈاکٹر صاحب جواب دے سکیں تو بڑی مہربان ہو جی پہلی سوال تھا کہ قرآن کے قیاد ہے بلکل صحیح ہے کہ جاہل سلام کو دو جگہ قرآن میں ذکر ہے ایک سورہ فرقان میں سورہ نمبر پچیس جاہل مطلب جو اگنورنٹ ہے اگر جہالت میں آپ سے کچھ بحث کر رہے ہے تو آپ کو ان سے ساتھ بحث کرنا کوئی فائدہ نہیں آپ ان سے جہرامت کرو صرف کرو کالو سلام آپ پہ سلام مت رہو اور آپ ہاں سے نکر جائیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جنسہ سوال کہ اگر کس کے ہے پھر بھی اگر آپ کر سکتے تو اچھی بات ہے الحمدلللہ اور اگر کس کی والدہ جاہل ہے اور ان کو سمجھانے میں مشکل ہو رہی ہے تو بچے کیا کرنا چاہئے قرآن کی آیت سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تی سو چوبیس میں اس میں لکھا ہے ان کی زیادہ ہونے کے بعد ان کی زیادہ ہو جاتی ایک یا دونوں کی آپ ان کو اف تک مت کہو لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاو کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے لئے دعا کرو تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے والد یا والدہ اگر صحیف ہو جاتے یا اگر انہیں سمجھ کچھ کم ہے پھر بھی آپ ان سے اف مت کرو آپ صبر سے پیش آؤ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا برس اگلی کال ہمارے ساتھ ہے نیو یو یو سے اور دیکھتے ہیں کون سے دو ساتھ ہیں ہلو والیکم سان جی میں علی صلی اللہ برکاتو والیکم سلام سکھٹ رہی ہے بہت معذرت آپ کی آواز کلیر نہیں ہے دوبارہ کال کیجئے آپ کو لیتے ہیں دوبارہ اگلی کال دیکھتے ہیں کون سی لائن میں ہے ہلو 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 سلام علیکم جی ہلو سلام علیکم سلام جی میں شاہدہ بول رہی ہوں جی شاہدہ صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ کہاں سے لگ دیکھ کو کیوں منائے جاتا ہے اگر اس زمانے میں انسانی پھیلے ہوئے ہوتے اسی طرح بلک اسی طرح ہوتے تو جب بھی چاند کی تاریخ حساب سے دیکھ اس وقت بھی ہوتا جیسے بارہ تاریخ مکہ میں تھی تو اس وقت بھی گیارہ ی درس ہوتی جی جی پاکستان میں آج ہوتی ہے چاند کا سلسلہ شروع سے عدل سے ہی ہے تو یہ چینج کیوں ہے کہ ہر جگہ بارہ کو منائی جاتی ہے یقینا اس وقت بھی مکہ میں جب بارہ تھی تو پاکستان کو وجود ہوتا تو گیارہ یا درس تاریخ ہوتی بلکل آپ نے ٹھیک سوال کیا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتے حدیث میں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تقریب نہیں کرنی چاہیے تو یہ ٹائی اور جس سوٹ میں آپ بیٹھے ہیں یہ غیر مسلم زیادہ پہنتے ہیں بلکہ وہ ہی پہنتے ہیں تو کیا یہ جائز ٹائی پہننا ہے یہ پھل پہننا ہے دوسرا شکریہ دونوں سوال بڑے ہم سوال ٹائی پہ پہلے بات ہوئی تھی ایک اور تفصیل سے بھی چند دنوں میں بات ہم کریں گے کتنی دیر کٹنو ہم ہم جواب جو ہیں بریک کے بعد دیتی بار ربی اول میلا بنانا چاہیے کئی حدیث میں لکھا نہیں ہے تو بارہ ربی اول بنانا تو کئی حدیث اور قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ بات ہے کہ جو بھی تاریخ ہے اسلامی تاریخ عید ہے یا بارہ ربی اول بریک کی طرف جا رہے ہیں اسی سوال کا جواب ہم بریک کے بعد آپ سے لیں گے اور ہمارے ساتھ رہے گا ٹیلی فن کالز کرتے رہے ہیں بریک کے بعد سوال ای میلز اور گفتگ سے سلسل آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ جو بات بریک میں جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ پردر کرنا چاہیں گے یا آگے سوال تھا کہ بارہ ربی اول ہر ملک میں الگ ہوتی ہے انڈیا میں الگ ہوتی ہے سعودی میں الگ ہوتی ہے جیسا میں نے کہا کوئی بھی حدیث اور قرآن کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں بھمت سلسل بنانا چاہیے تو اور سالگیرہ بنانا ہمارے مذہب میں سب کچھ نہیں لیکن یہ جانتا ہوں کہ مختلف ڈیٹ کیونکہ اسلام بھی پولو دو لون کیلنڈر اس کے وجہ سے جو اقتراف ہوتا ہے تاریخ میں نوملی ون ڈی کا فرق ہو سکتا ہے ایک دن کا فرق ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہے کیونکہ چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے اس طرح سے عید بھی مختلف دن بنتی جو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں کچھ ایسی چیز اجاز کرنا چاہے دوسرا سوال آگے بڑھتے ہیں ایک سوال خواتین نے پوچھا ہے بہت زور دیکھے کئی میرے پاس ایمیلز ہیں خواتین کا کہنا یہ ہے کہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح احکامات ہیں کہ کوئی خاتون جو اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں اس میں قرآن نہیں پڑھ سکتی اور نماز ادا نہیں کر سکتی کیا واضح ہے یہ بات کہیں یا یہ ایک ایسی چیز ہے جو بعد میں انکلوڑ ہوئی یہ مذہب میں یہ حدیث کے اندر حدیث میں ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونے جاتا کہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے تلاوت کرنے سے کوئی روک نہیں ہیں وہ تلاوت اگر ہے سمیہ تو بھی کر سکتی ہے لیکن نماز پڑھنے نہیں چاہیے امریکہ سے ہمارے سب کال ہے ہلو ہلو والیکم السلام جی کون سب کہا سے شمیم بولا ہوں باستر جی شمیم سب مجھے بہت ضروری تھوال کرنا جس کے لیے ہم کم کم بیس پچھے سال سے جد جہد کر رہے جی وہ یہ کہ جو گوش مارکیٹوں میں ملتا ہے ظاہر ایک مشین سے کٹا ہوتا اور یہاں کے جو امام دلال اید ہیں نیو انگلینڈ اسلام سنٹرل کے اور ایک اور امام جہیں وہ کئی قسم کی حدیثیں اور قرآن کے حوالے دیکھی کہتے ہیں کہ گوش آپ کھا رکھتے ہیں میں جب دلال 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 میں تھا تو وہاں پر میں نے یہاں کے جو گانڈر ایک پرپیر چکن ملتی ہے وہ وہاں دیکھی اور اس کے اوپر عربی میں حالہ دکھا ہوا تھا میں یہاں آیا میں نے اس کپنی کو فون کیا یہ ایک ڈلیمہ ہمارے لئے ہمیں کچھ ہمیں ہماری اراد کریں جی بہت شکریہ سوڑے پہلے بھی اسی حوالے سے بات ہوئی تھی حرار اور حلام کے معاملے پہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں اسلامی ممالک سے باہر رہنے والے ان کا یہ بہت کنسرن ہے کہ کیا ہے یہ جواب دی چکا میں کہ کئی عرب 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 کے علماء جو ہے عرب استان کے وہ کہتے ہیں کہ اگر اہلی کتاب کا گوش ہے تو جائز ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پانچ میں لکھائے کہ آپ کے اہلی کتاب جائز ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر اکسو اٹھا اور سورہ نمبر چھے آیت نمبر اکسو اکیس میں لکھا آئے کہ وہ گوش نہیں کھاؤ جس کے اوپر اللہ سبح طالعہ کا نام نہ لیا گیا ہے تو نام لینا فرض ہے زبیعہ کرنا فرض ہے تو اب وہ اہلی کتاب کا کھا سکتے جو زبیعہ کرتے مثال کے طور کے کوئی جوز جو جہود رہتے ہیں تو اٹھا جوز رہتے ہیں اسے کہتے کوشنر میٹ وہ جائز ہے لیکن عام کوئی اہلی کتاب کا گوش کھانا میرے میرے حساب سے یہ بالکل حرام ہے اور اگر کوئی مسلم کنٹری میں حلال کا تھاپہ لگا دیتا ہے تو آپ عام طور پر کھا سکتے لیکن اگر کچھ تحقیقات کرنے کے بعد آپ کو کوئی ثبوت ملتا ہے کہ حلال کا تھپا لگا ہوا ہے صرف اسی طریقے لگا ہوا ہے اور یہ اصلی حلال میٹ نہیں ہے تو آپ اسے نہیں کھانا چاہیے لیکن گناہ جو ہوئیں گا وہ ان کے صرف ہوئیں گا اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ کو نہیں کھانا چاہے لیکن ثبوت نہیں ہے ہر انسان جا کی تحقیقات نہیں کر سکتا ہے کہ یہ شاپہ جو گورنمنٹ نے لگائی ہے صحیح کہ غلط ہے تو اس موقع کے اوپر تو گناہ ان کے اوپر ہوتا ہے آپ کے اپنے ہوتا ہے دی لاؤ صاحب ایک اور سوال جو پوچھا گیا ہے آپ سے یہ ہے کہ کوئی شخص اسلامی ریاست میں رہتا ہے کافر ہے اپنا مذہب اختیار کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ جبر نہیں ہے ریلیجن میں بائی فورس اس کو آپ نہیں کر سکتے امپلیمنٹ اس صاحب ایسا کرتا ہے کہ میں کسی لیکن کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ نہیں مجھے واپس سگا موت کیوں ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کا مسئلہ جو شریعت ہے اگر مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے اس کے اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے تو اگر وہ پروپاگیٹ کرتا ہے اپنا ریلیجن نیا ریلیجن اس گوڈ اس تریزن تو اسلام کے اندر سزا موت ہے اور کئی اور اب کئی ممالک ترول پڑھیں گے اگر کوئی آمی جنرل اپنے بلو پرنس اپنے آمی کی سیکرٹس کوئی دوسرے ملک کو بیشتا ہے تو اس کے لئے دیت پینالٹی ہے یا اس اسی طریقے سے جب باقی ممالک کے اندر یہ لوحیت اسلام کے اندر بھی اگر کوئی مسلمان گہنے مسلمان بنتا ہے اور اپنے نئی دین کو پھیلاتا ہے اس کے لئے بنیادی طور پہ جو سزا ہے وہ مذہب تبدیل کرنے سے زیادہ غداری ہے اس لئے ایک شخص اگر اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے اسلام سے تو وہ غداری کرتا ہے اپنے مذہب سے ایزا غدار اس کو صدار یہ دی جاتی ہے اگری قول لیتے ہیں کس دوست کی ساتھ ہے ہلو ہلو اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی دیکشن میں لندن سے بہت رہا ہوں جی ابھی تھوڑ دل پہلے ڈاکٹر زاکر نائیق صاحب نے قرآن کے آیات ہیں لیکن ہمارے پاس 44 آیات ہیں جت شفاعت کا ذکر ایک شفاعت ہوگی وزیدی کے جہاں تعلق صرف بخاری شریف کے ایک حدیث ہے حضرت عرص رضی اللہ پر اگام کرتے کہ جب لوگ قہد میں مفتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت بارس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے اور یہ عرض کرتے کہ اللہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو ہم پر بارش پر ساتھا تھا اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری طرف وسیلہ پیش کرتے تو ہم پر بارش فرما حضرت نے کہا کہ پھر لوگوں بارش ہوتی اب یہ حدیث بخاری شیف کے اندر بھی ہے اسی طرح دوسرے نبی صاحبی کے بارے میں وقت نہیں ہے ورنہ میں ہوا حضرت اگر آپ کہیں تو حضرت یعنی وسیلے کے حوالے سے آپ پر کہنے یہ ہے کہ صحیح بخاری آپ اٹھ کر رہے ہیں صحیح بخار شیف کے حدیث نمبر بخار شیف جل نمبر حدیث نمبر ایک ہزار دس حدیث نمبر اور دوسرے حدیث حنیف رضی اللہ جواب دیتا ایسے آپ کوئی حدیث ملیں گے جو آپ فرما رہے ہے بلکل صحیح لیکن یہ جتنے آپ حوالے دیر ہے اس تیم محمد صلی اللہ 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 جب زندے تھے آپ ان کو کہہ سکتے کہ آپ محمد دع کرو اور وہ دع کریں گے یہ جائز ہے میں آپ سے بھی ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہو ہے صرف قرآن میں دو آیت جس میں لکھا ہو ہے کہ وسیلہ کرنا غلط صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالی عزازت دیں گے اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن تا اللہ سبحانہ عزازت دیں گے وسیلے کا حقدار بنائیں گے وہ آخرت میں ابھی نہیں ایک سوال مجھے یاد آگیا جو بریک سے پہلے ہوا تھا وہ لباس کے میں ہوا تھا اور یہ کہا گیا کہ آپ غیر مسلموں کی شکل اختیار نہ کریں لیکن حجاب کے مسئلے میں چھے کرائیٹی ریاض ہے اس میں ایک ہے کہ وہ چیز مت پہنو جو گیر مسلمانوں کی نشانی ہے تو گیر مسلمانوں کی نشانی پہننا حرام ہے مثال کے طور پہ عوم عوم ہندو لوگ کے نشانی ہے کروس پہننا مذہب کی نشانی حیسائی لوگ کی لیکن ٹائی پہننا کوئی بھی مذہب کی نشانی نہیں یہ صرف ایک کلچر اڈریس ہے اور اگر آپ کئی بھی بائی میں آپ کو ذکر نہیں آنگا کر ٹائی کروس کا نشانی ہے کئی بھی کرشن انسائکلو پیڈیا میں نہیں میں کتنے کرشن کذاب پڑھاؤ ہوں یہ کچھ مسلمان جو ویسٹرن کلچر کے خلاف ہے وہ اپنے آپ فتوہ دی چکے کئی کئی فو کول مولانا کے ٹائی پہ نحر میں لیکن یہ بالکل غلط ہے ان فیٹ تائی آپ ریسرچ کریں گے ان سائی کروپیڈا بیٹانک پڑھیں گے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ تائی تائی وزن وزن کروشیا بوسنیا وزن 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 دو کل کنٹریز آب چھ کی ریسر چلیں ٱھī چی 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 ہے کا سوال م完全ہین ہے ہے پôt کچھ ہے کی غاورہ کے لئے choreثوں کو طرح کہ جب Kafka z intentar تقول ہوتا اسے اطلا Joan کرنے کی واکرہ آپ کے لئے ہاتاlington 七 سوال سے کچھ ہے رمضا جس 준�шم ہم نے کہا düşün Oooh Michel رجھوں ہم لائے جو گو ا Thi ش ان gerçekten م ح انہوں نے ایک سوال آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ قبرستان میں جا کے لوگ سلام کرتے ہیں قبروں کو اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا حیالِ قبور یا قبر کو ایک قبر کو بھی سلام کی جاتی ہے قبر کو سلام کرنا جائز ہے مردہ سنتا ہے جواب دیتا ہے کیا ہے مذہب میں اس میں قرآن حدیث میں سلام کرنے کا سیصل حدیث کے اندر آتا ہے اور قبر پہ جانا اچھی چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کیا لگا تو اچھی بات ہے لیکن جب قبر پہ جاتے ہیں تو آپ اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی عبادت کرنا غلط ہے اس کے لیے دعا مانگنا سہی ہے تو سلام بھی دعا ہے سلام بھی اتنا سے دعا ہے اللہ تم پر سلامتی تو سلام کیا جا سکتا ہے جی اگری کال دیکھتے ہیں کس کی ہمارے ساتھ ہے ہلو 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 جی اسلام علیکم جی سلام علیکم والیکم سلام جی کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں ہنڈیا سے بات کر رہی ہوں کہاں جی اچھا ہنڈیا سے کال ہے جی جی میں ہنڈیا سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی میرے سوال تھا کہ اگر جی جی اگر ہنڈی میں ہمیں کانسریف پڑھ رہا ہے سرچومہ پڑھ رہا ہے اور اردو میں ہمیں عربی میں نہیں آتا ہو جی عربی میں نہیں آتا ہو جی تو کیا اس کا اتنا ہی سواب ہوگا جتنا عربی میں پڑھنے کا ہے جی اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں جی جواب پہلے دیا سواب عربی میں پڑھنے کا سواب ہے ہندی میں پڑھنے کا ثواب نہیں ہے لیکن اگر آپ ہندی میں پڑھتے ہیں اور اس قرآن مجید میں جو لکھا وہ اس کے پر عمل کرتے ہیں تو عمل کا ثواب صرف پڑھنے سے قید گناہ زیادہ ہے اور یہ حدیث بیاتی اپنے ماجہ کے انہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک آیت کو سمجھے تو وہ سات سو سو رقعت سے زیادہ بہتر ہے اور ہر رقعت میں کم از کم آپ سور فاتحہ پڑھ دیں اس کے اندر سات آیت ہے اس کا مطلب ایک آیت کو سمجھنا سات آیتوں سات سو آیتیں پڑھنے سے بہتر ہے تو اس حدیثیں یہ معنی پڑھتا ہے سمجھنا پڑھنے سے کئی زیادہ بہتر ہے تو ہندی میں پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا لیکن سمجھنے کا ثواب ملے گا اور اگر سمجھ کے آپ عمل کرتے ہیں تو وہ سیکڑوں گناہ صرف پڑھنے سے زیادہ اچھا ہے سب سے بہتر ہے کہ عربی میں پڑھو اور اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اس کے ساتھ ترجمہ پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو وہ سب سے بہتر ہے ایک اور سینسٹیس سوال سینسٹیس سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے یا وہ زندہ ہیں کیونکہ شہیدوں کو زندہ کہا گیا ہے اگر شہید زندہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حوالے سے کیا کہیں گے جہاں تک یہ آئے تھے کہ شہید لوگ زندہ ہے اگر آپ کانٹیکس پڑھیں گے سورے بخرا کیا آتے ہیں کہ جو لوگ دشمن خوش ہوتے ہیں کہ مر گیا ہم نے مار دیونے تو یہ آیت آتی ہے کہ وہ مرے نہیں وہ زندہ ہے اس کا کانٹیکس دیکھیں گے اس کا مطلب یہ آخرت کے اندر there will benefit اس دنیا میں وہ لوگ کی فوت ہوگے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رو برو فیزیکلی دیالائی it doesn't mean that at all regarding the question that is محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الائف spiritually he is teaching the alive spiritually he is خاتم النبیل he is the end of the prophet and his message will remain till the last day but physically Prophet موصل اللہ علیہ وآلہ وسلم is dead he is buried in Madinah physically he is dead he is not alive but he is teaching his alive ڈھے 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 کینیڈا سے بول رہی ہوں جی میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے پرسوں جو نشیست وچیس میں فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے جی اب مجھے یہ بتائیں کہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیہ اور دونوں جہانوں کے وادشاہ جی اگر ورل مدھون ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں دوبارہ آئیں گے کیا ان کی تعلیم اتنی ناکسی تو ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی تلائیں گے جی بہت اچھا سوال ہے بھینجی کا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس سے کیوں آئیں یہ ہم صلی اللہ علیہ السلام خاتم نبی ہیں پہلا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد نبی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زندہ اٹھایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے نبی اور رسول اللہ سبحانہ نے بھیجے خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کو غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا باقی کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول کے ماننے والے کو یہ غلط فہمی نہیں تھی کہ ان نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اس غلط فہمی کے وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈرین فیفٹی اٹھ میں لکھا ہوا ہے اور وہ جب واپس آئیں گے انہیں کیوں اٹھائے لے گئے کہ وہ واپس آئیں گے اور لوگ سے یہ کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا تھا میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو برہ انہیں کہا تھا عبداللہ آپ اللہ کی عبادت کرو ربی اور ربکم جو میلے رب ہے اور آپ کے رب ہے یہ سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سولہ کے آیت میں لکھا ہوا ہے تو ان کو اسی لئے اٹھائے گیا ہے وہ آکے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں بتائیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو وہ مسلمانوں کو کوئی بھی نہیں چیز نہیں بتائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین میں کہ ہم نے اسلام آپ کے لئے چنا اور یہ سب سے بہترین مذہب ہے اور اس کے اور مکمل کر دی آپ کے لئے لیے اف کمپلیٹ دے دین فور یو عیسیٰ علیہ السلام اسی لئے آئیں گے تو کہ کرشن لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ کو غلط فیمی ہیں میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو اور یہ جب آئیں گے یہ امت محمدی جیسا آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول جیسے نہیں آئیں گے وہ آئیں گے امت محمدی جیسا اور جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو فالو کریں گے اور وہ قیامت کے لئے ایک نشانی ہوں گے اس لئے وہ نماز کے امامت بھی غالبا نہیں امامت بھی وہ محمدی امامت کریں گے غالباً جو بات ہے اچھا ایڈوٹ صاحب ایک سوال آپ کے لئے ایک اور آیا ہے اور بڑا بیسک سا سوال ہے اور ایک صاحب نے یہ واشنگل ڈی سی سے پوچھا ہے کہ ایک شخص کی پیدائش کا وقت اس کی زندگی اس کی موت کا وقت یہ سب کچھ پہلے سے متعین ہے کچھ بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر ذبہ دار انسان کو کیوں بنایا جاتا ہے کچھ لوگ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے بچے وہ مسلمان بن گئے کلمہ پڑھ کے کچھ جو غیر مسلم کے گھر پیدا ہوئے بہت اچھے ہیں نیک ہیں لیکن غیر مسلم ہوگئے بخوال آپ کے وہ جنب میں نہیں جا سکتے تو یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کر رہا ہے انسان کے اپنے بس میں تو نہیں ہے تو پھر انسان کو ذمہ دار کیوں قرار دیا جاتا ہے یہ سوال بہت اہم ہے غیر مسلمان بھی کرتے ہیں مسلمان بھی کہتے ہیں اپوڈ قدر اپوڈ ڈیسٹینی واللہ سبحانہ سب کچھ ڈیسٹینی میں لکھ چکا ہے پہلے لکھا کیا ہے ہم کیا کریں گے اگر لکھا ہے کہ میں چوری کروں گا تو میں چوری کیا تو ذمہ دار کون اگر میں کچھ غلط کام کروں گا اگر لکھا ہے دیسٹینی کے اندر کہ میں جھوڑ بولوں گا تو جھوڑ بولتا ہوں کون ذمہ دار آپ کو پہلے یہ چیز جانا چاہیے کہ کچھ چند چیز has been designed مطلب where a person going to be born when he died etc i give the example of a classroom that when a teacher is teaching the students the class میں بچوں کو پڑھاتی ہے ایک سال بعد exam ہونے کے پہلے teacher کہتی ہے کہ یہ بچہ نمبر یہ جو بچہ ہے جو یہ یہ سیکنڈ کاس سے پاس ہوں گا یہ دوسرا بچہ ہے بچہ نمبر بی وہ فرسٹ کاس سے پاس ہوں گا بچہ نمبر سی he will fail اور examination ہوتی ہے بچہ نمبر اے پاس ہے سیکنڈ کلاس بچہ نمبر بی passes بچہ نمبر سی فیلس i'm asking the question the student number سی who fails can you blame the teacher that because the teacher said i fail i failed can you who's to blame the teacher or the student the student the teacher knew کہ یہ بچہ نمبر جو بی ہے وہ جیادہ سٹوڈیے سے وہ پڑھائی کرتا ہے بچہ نمبر سی جو ہے وہ پچر دیکھتا ہے سکول میں بنگ کرتا ہے اسی لئے فیلویں گا تو یہ ان کا پردکشن ہے teacher predicts and then say that the student number c will fail just because the teacher predicts the student number c will fail that does not mean the teacher is to blame similarly Allah subhanahu wa ta'ala has made certain things fixed when a person will be born when you will die but the other thing they have given you free option for example you come at a crossroad a crossroad means there are four roads road number one two three four you can choose any you choose road b road number two so Allah subhanahu wa ta'ala has ilme ghaib he knows in advance that when you come at the crossroad you will be choosing road two so because as in me ghaib he has written in the qadr in advance that when you come at the crossroad you will be choosing road two it is not because Allah has written that you're choosing road two it is because you will be choosing road two Allah in advance similarly when you go ahead there is another crossroad road number A, B, C, D, E you choose road number D it is not because it is written that it is choosing road number D نہیں یہ تو کہتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کی ہی مرضی سے تو کر رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں نا اللہ کی مرضی کچھ چیز فکشت ہے when will a person be born when he'll die but اللہ تعالیٰ آپ کو free will دیتا ہے قرآن کیا ہے تھے اللہ تعالیٰ گزو free will مثال کی طور پر آپ در پیسنٹ پاس ہوتے آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں انجنئر بھی بن سکتے آپ نے چوز کیا انجنئر بننا یہ چوز کس کی تھی آپ کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو علمِ غیب ہے کہ آپ جب بیس سال کے بعد آپ جب پاس ہوں گے اب یہ کریں گے تو وہ ایڈوانس میں لکھتے ہیں just because اللہ کے پاس علمِ غیب ہے just because اللہ is writing in advance we don't blame Allah for that for example آپ بڑے ہونے کے بعد آپ کما سکتے حق سے کما سکتے سچائی سے امانداری سے کما سکتے یہ چوری کر کے چوز آپ کی ہے آپ چوری کر کے صرف تین منٹ رہ گئے ہیں اس پرگرام کے اور مجھے بتایا گیا کہ بے شمار دوستوں کی کالز اس وقت hold پہ ہیں دیکھتے ہیں تیزی سے کالز لے سکے یا نہیں hello hello السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے پیسر اسرار بات کر رہا ہوں کراچی سے جی رو صاحب ڈاکٹر مسود صاحب اور ڈاکٹر زاکر صاحب پہلے سے آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنا اچھا پرگرام آپ لوگ کرنے کا بچے کا کیا وہ جائز ہے یا نہیں اسرار یہ کہ ہم جب سعودیہ یا دبائی کے ہمدر ہوتے ہیں واپس پاکستان آتے ہیں تو ہمیں دونوں ریلیجنز میں بہت فرق محسوس ہوتا ہے we can tell the difference کہ نماز پڑھنے کا طریقہ اور یہاں کی جو فالوئنگ جو سب کچھ ہیں اس میں صرف الابوریٹ کریں کہ what are we doing wrong اور کیا چیز صحیح ہے in terms of نماز in terms of following imams and all اور نیسرا یہ کہ جو قرآن خانی وغیرہ ہوتی ہے ختمیں قرآن ہوتا ہے ہم مدرسے سے بچوں کو بلا کہ قرآن خانی کرواتے ہیں خود اپنے رشدہوں کو بلا کر قرآن خانی وغیرہ کرواتے ہیں کیا وہ صحیح ہے کیا نہیں just that's it جی میں کر دو لوگ سے وضاعت چاہوں گا break پہ جائیں گے ہم یا پروگرام جی break کے بعد اور break کے بعد continue ہوگا پروگرام جی ٹھیک ہے جی ہم دوستہ break کے بعد پھر آپ continue پر سکتے ہیں جواب ابھی چاہیں تو مقصد جواب as far as ultrasonography is concerned if it's for medical reasons to diagnose a disease a woman can do ultrasonography only to know the sex of the child so that whether it's a girl or a boy it's not required because it's respective whether the child is a girl or a boy it's a day of Allah subhanahu wa ta'ala you have to accept it so only to know the sex and then if you decide that will i about that's totally haram so only to know the sex it's not required to do the ultrason but if you have a medical problem to know the disease that lady can do ultrasonography نماز کا فرق محسوس ہوتا ہے سعودی عرب سے آتے ہیں پاکستان تو بہت سے طریقے مختلف کوئی اونچی آمین کہہ رہے ہے کوئی آئیست کرنا چاہے مثال کے طور کے اوپر سعی بخاری میں کئی سعی حدیث ایک نہیں کئی سعی حدیث ہے اس میں لکھا ہو آئے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور کا بولیے تو پوچھیں گے لیکن ایک مختصصہ بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے پرگیم کو آپ کاؤز کیجئے آخری سیشن کے لیے آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد دوکٹر زاکر نائک صاحب کے ساتھ ایک تبیل نشست چل رہی ہے اور اس کا آخری حصہ ہے سوال جواب ہم لے رہے ہیں سوال آپ سے جواب دو یہ پلندے تھے ایمیل اس میں سے ایک اب دوسرا انٹیسٹ ہے یہ سارے سوال تو اب میں آپ کو دے دوں گا آپ ایمیل پر کوشش کریں کہ جہاں تک جوابات جا سکتے ہیں یہ اور بہت انٹرسنن سوال تھے میری خواہش تھی کہ یہ تمام سوال لوگ بھی سنیں جنرل تاکہ ان کو بھی جواب دیں بچ چکا تھا سلا کے بارے میں ہم سعودی جاتے ہیں جبی کوئی ہندوستانی پاکستانی سعودی جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ سلا کے الگ قسم ہوتے ہیں آمین جور کا بولنا چاہئے کہ نہیں کلیر کٹ حدیث ہے سی بخاری کی ورن بخوا سلا کے اندر محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ جبی یہ اہمہ ہمیں چاروں اہمہ کی عزت کرنا چاہئے الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے چاروں لیکن چاروں اہمہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتوہ ملے جو اللہ اور رسول کے خلاف جا رہا ہے تو میرے فتوے کو چھوڑ دو اور حدیث کا اکھٹا ہونے کا سلسلہ جس طرح میں نے کہہ چکے ہوں پہلے بھی کہ وہ سو سال سال تین سو سال سال بہت ہے یہ حدیث اکرٹن نے اور کچھ وقت کئی اہم مارکٹ اہم کے پر صحیح حدیث موجود نہیں تھی تو موجود نہیں ہونے کے وجہ سے جو نے فتوے دیے اور آج آج سائنس حدیث سے ملتے ہے کیا نہیں جہاں تک آمین کہنے کا صلی اللہ ہے صلی اللہ نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سا کہیے تو آمین زور سا کہنا صحیح چیز ہے اور اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ کس طریقے سے نماز پڑی جانی چاہیے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ملتا ہے اس طریقے ہے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے ایک ایمیل پہ سوال ہے کہ فیملی پلننگ کی اجازت ہے اسلام میں یا نہیں آج کل کے دور میں بچوں کو پروش کرنا زیادہ اولاد کو مشکل ہے اور چانسز ہوتے ہیں کہ بچے غلط رستے میں نکل جائیں یا ان کی کیر ٹھیک نہ ہو سکے کم بچوں کو جواب بہت لمبا جواب ایک کم اس کم آنس لئے دیکھ سکتے میرا قرآن اور مردن سائنس جس کے اندر اچھے جواب دیا ہوں لیکن شوٹ کے اندر آپ کیوں فیملی پلننگ اس کے علاوہ سورہ اسلام میں بھی لکھا گیا چپٹر نمبر سیوٹی ورس نمبر تھٹی ون تو اس بنیاد کے اوپر پر پرمنن میتھر یا ابوشن ٹوٹلی حرام پرمنن میتھر ٹومی ٹو بیک ٹومی آل میتھر ٹوہی 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 میڈیکل ریزن اگر ماں کی جان خطرے میں کہ اور ایک بچہ ہو نا تو جان جا سکتی ہے اس ٹائم کوئی بھی میتھر کرے تو جائز ہے از آل بیس ٹوہی 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 میتھر 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 کچھ علماء کہتے جائز ہے کچھ علماء کہتے جائز موس کچھ بچے کے بارے میں پانچ میں مہینے میں چھٹے مہینے میں کہ یہ بچہ ابنورمال ہے اس تیم بی جائز نہیں ہے کچھ اور ہے نو only way بچہ غیر صحیح نہیں ہے اس ٹائم بھی آپ کو ابوٹ کرنا جائز نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ ٹیسٹ فور ی آپ کنٹینیو ہوں لیکنی 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 فیمیل پلانڈنگ اللہ نے نیچ میتھر فیمیل پلانڈنگ بچ بریس فیدنگ بریس لیکٹیشن امیل کے بعد امیجیٹی there is spacing اللہ سبحانہ و تعالیٰ has naturally planted the family and اللہ سبحان مران chapter 3 verse 54 مکر مکر اللہ خیر مکر اللہ مجھے 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 مجھ یہ سوالات حرام میں اففرام پر تمام مستود과�גعات احراه مشgreenüyor اکمائیں مع pend seize اسроб کے حرام نمبر جنگ سوالات کو حرام ا resembles تمام دائم آپ احراک مستودم تائم مع ذات طرقت رأے امسلود و اسم پر جانب آپ کی ضد قادم لوگراہ شرہ بدودمہ بڑیрез tremendous افراد ہرام راہ 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 رہ رہا ہمیں انہیں انہیں ایکotion مستودد اچانہ کرتے ہیں یہ جارب ، اچھا confاند Gum HS κάνentes Gray من ہمومoniairaунд رہنے تاروی جیس سرمίζہم قسمانات اور اس پینج ماشر کینگ اس بیشتères بیشتر کیا حلال. Even if it's a non-Muslim investment, if you take care of the points that are noted, it's perfectly permitted for you to invest in the mutual funds. ڈرس صاحب ایک ججمنٹ ڈے ہے. قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا. اچھا بورا فیصلہ ہوگا. قبر کا کساب کیا ہے؟ قبر میں ہی عذاب پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اور مرنے کے بعد کی ڈیوریشن قبر کی اور قیامت کے دن تک یہ سارا کیا پیرید ہے؟ اللہ تعالیٰ سنو قرآن نسول اللہ نمبران چیپ نمبر 3 واسنم 185 اللہ سیز قلی نفس ان ذائقت الموت Every soul shall have a taste of death but the final recompense will be on the day of judgment. تو فائنل حساب کتاب وہ آخرت میں ہوگا آخر یوم القیامیان یوم القیامہ میں لیکن اس کے پہلے کچھ عذاب کو اس دنیا میں مل سکتی کچھ ثواب مل سکتے ہیں دنیا میں similarly قبر قبر کے اندر بھی کچھ ثواب کچھ قبر کے عذاب ہے اچھی چیز ہو سکتے but final حساب کتاب will be on the day of judgment مثال کے طور پر یہاں اگر آپ کوئی ریوارڈ مل چکا ہے تو وہاں نہیں ملیں گا ہو سکتا یہاں بھی ملیں گا وہاں بھی ملیں گا وہ اللہ سبحانہ و تعالی مالک احمد دین ہے that will be the final day of judgment so that is the final recompense but you can get even a reward and a punishment in the قبر this is like you know what I say it may be just a trial and I show you the highlights of what's gonna happen so there is دو قوز لیتے ہیں ساتھ اور پھر ان کی جواب دیتے ہیں ایک کال سعودی عربیہ سے اور ایک نیو یورک سے ہلو سالیکم شاید صاحب میں رکسانہ ریاض ریاض سعودی عربیہ سے بات کر رہی ہوں مجھے حج کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہاں سعودی عربیہ میں کچھ گروپ ہیں جو مطلبہ میں ویسے تو فجر کے بعد نکلنا جائے لیکن وہ گروپ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو فجر سے پہلے ہی نکال کے لے آتے ہیں اب وہ گروپ کے لوگ کا حج ہوا یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایجپشن گروپ تھا حج میں تو آخری دن جو کنکریہ مارنی ہوتی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کے ایجپٹ میں جو عالم ہیں انہوں نے یہ فتوہ دیا ہوا ہے کہ آپ رات بارہ بجے کے بعد کنکریہ مار کے نکل سکتے ہیں اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم تو زہر کے بعد کنکریہ مار کے نکلے ہم صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں یہ دونوں طریقے صحیح ہیں شکریہ بہت شکریہ جی اگلی کال بھی لیتے ہیں پھر سوال کے جواب لیتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم میں امریکہ سے بول رہی ہوں ہمارا یہ ڈیلیمہ ہے کہ یہاں پہ بچے جو ہاں جی جی فرمائیے جی امریکہ لے رہے ہیں جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اچھا میں یہ کہی رہی ٹھیک کہ امریکہ میں جی ڈیلیمہ آج کچھ جو فیس کر رہے ہیں اور بہت سے پیرنس فیس کر رہے ہیں کہ کتنے ایکسینٹ تک ہو رہا ہے لیکن یہ ہماری یہاں پہ جو لوگوں کو اپنی اسلام کی ایڈکیشن کرنا پتا نہیں چل رہا ہے اور میں اس لیے فون کیا تھا کہ میں چاہتی تھی کہ اگر ہم لوگ ان کو سپانسر کریں امریکہ میں آ کے تھا کہ بچوں کو کچھ اپنے اسلام کے بارے میں بتائیں اور اس طرح کی ہم کچھ ایسی چیزیں کریں میں اس لیے میں جس طرح یہ حال آپ دیکھ رہے ہوں اور بچوں کو اپنے انسان کا کچھ پتا نہیں چل رہا ہے they're totally confused آپ hold رکھیے گا آپ سے off air ہم ایڈریس لیتے ہیں آپ کا contact number اور drop shop سے پھر آپ کا رابطہ کروائیں گے آپ hold رکھیے گا بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کا جی رب صاحب ہج کے اندے ہج میں الگ الگ مسائل ہے الگ الگ فترے ہوتے ہیں کوئی بھی فترے ہو کہ ساتھ میں نماز پڑھنا چاہیے زہر اور سر کی کہاں پڑھنا چاہیے مینہ میں پڑھنا چاہیے آپ جاتے عرافات میں کبھی نکلنا چاہیے مغرب کے پہلے مغرب یہ جتنے مسائل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا سیئی ہے اس دیکھ کے اور کبھی کبھی مثال کے طور کے اوپر اگر کچھ مجبوری ہے اور مجبوری میں خواتین جا کے کنگر نہیں مار سکتی اس کے بدلے کوئی اور بھی جا سکتا یہ بھی جائز ہے تو موقع دیکھ کے الحمدللہ جو ایک چیز تو صحیح چیز ہوتی ہے خود جا کے ماننا چاہے لیکن اگر کراؤڈ ہے اگر آپ کس کو بھیجتے تو وہ بھی جائز ہے اسی طریقے سے بن Bang6 hoch okay اب سےanzہ مشخص ہمazů آپ کبھی fulf graphicalی کے اس کا دیکھر کچھے physical اگر ڈیگر اگر اس کا نیر کو تھا وہ دیکھو کچھ مبارڈ چاہے ملین قفیش ہے ہی اگر بھی جو خورا حتی قلق جیちانتا باری خوصراوز ہمارے سے موضوع ہیں لئے میں ہیں اور ساعتمد از ایراد کاری الماضی بمیتون ہے جب کاری مجھے للمائے بارے لئے میں جلد وقت میں سے مجھے ساتھ دائیں ہمارے بارے ایرام 2003 اس بارے مجھے لئے اومدار سے دوازم ارادت انسان منتقان نہیں کر سکتا لیے لئے ایک اور تحصے کا لئے اہم این یاد چاہر chains جانب ہر گ رہا ساتھ میں sister we make our choice we are most welcome to send your invitation to IRF at the email address at islam at IRF dot net and inshallah if Allah wills we may club many of the invitations together and whatever we can do for Dawah it will be a pleasure sister نرس اب ایک ایمیل پہ پوچھا گیا کہ حضرت حوہ کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور عورت کو پسلی سے پیدا گیا جاتا ہے آدمی کی یہ کیا اس کی تشریف رہی ہے کیسے اب ڈاکٹر بھی ہیں یہ ایک صحیح حدیث ہے یہ حدیث میں لکھا صحیح بخاری حدیث میں حضرت آوہ میں اللہ بھی پیز بیٹھا she was made by the rim of آدم علیہ السلام only that doesn't mean every woman is made like that and قرآن کی آیت سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک میں بھی جو ہے یا ینا ستکر اس کے اندر کیا یا انسانوں have reverence your lord who has created from a single person and created like nature his mate تو یہ حدیث میں ماننا چاہے آدم علیہ السلام was created without a mother and father ہوا میں اللہ بھی پیز بھی her she was created from a male but without a female and isہ علیہ السلام was created from a mother from a female without a male so اللہ has shown variety normal human beings required male and female both so اللہ has shown three varieties if he wins کن سا یکون he can create in different ways but a normal human being is born with mother and father پیدا کے سے کیا ہے یہ مٹی سے پیدا کیا ہے yes every human being is born اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ نصفے سے پیدا کیا ہے برکس سب سہیے مثال کے طور کے اوپر کون کہیں گا قرآن کیا آتے کہ عمید ہے ایک کنم اس یک سب سے ہر کنم اس یک سب ٹم اگر آپ دودھ دانہ دودھ بھی دا سکتے مٹی سے مراج جو کیمیکلز ہیں اسی طریقے سائنس آج یہ تشلیم کرتی ہے جب قرآن کے آیتے ہیں کہ we have made the human beings from mud or clay today's science tells that whatever elements are present in the human body elements they are present in a lesser quantity or greater quantity in the soil so the قرآنic world that we have been created from clay scientific Alhamdulillah قرآن even says that we have been created from water and science says that all living creatures are created from water and further قرآن says from نتفہ that means a minor quantity of sperm which is correct today's science says vacate from sperm so sperm is also right water is also right and even more different ایک ہی بات ہے نہیں ایک ہی بات نہیں مختلف الگ الگ بات ہے بات سب چیز کی ضرورت ہے سب چیز کی ضرورت ہے بلکل لے بھی واتر بھی نتفہ بلکل اگلی کال دیکھتے ہیں دوست کے ساتھ ہلو 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 جی پاکست UK سے کال ڈروپ ہوئی ہے پاکستان سے کال لیتے ہیں ہلو ہلو جواب ہوئی کال اگلی کال لائن میں جو ہلو ہلو جی ساری کال شاید آواز سے انتر سروری ہو رہی ہے کٹرول ہلو ہلو جی لائنز ڈروپ ہوئی ہیں ٹاٹس صاحب ایک سوال ہلو جی وآلیکم اسلام جی جی میں آمیقہ سے بات کر رہے ہیں آمیقہ سے جی جی فرمائیے جی میرا کسی ہے کہ کیا کوئی آم مسلمان کسی سیجید لرکی سے شاری کر سکتا ہے کیا کوئی آم مسلمان کسی کرسل رہی ہے یہ پوچھا آپ نے نہیں 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 سیجید 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 سے سیجید سے جی 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 ٹھیک جی ہاں بہت شکریہ آپ کے سوال کا کیا کوئی آم مسلمان کسی سیج سے شادی کر سکتا ہے سیجید جو کے پھولے کر سکتا ہے کر سکتا ہے کوئی ہم مسلمان صحیح سے شادی کر سکتا ہے شادی کرنے کے لئے حدیث میں آتا ہے چار چیز دیکھا جاتی ہے دیکھی جاتی ہے ایک بیوٹی ایک خیالتا ہے ویلت ایک خیالتا ہے نوبولیٹی ایک خیالتا ہے ورچو سید خاندان سے ہو یا شیخ خاندان سے ہو یا کوئی بھی خاندان سے ہو ہم یہ دیکھنا چاہے کہ لڑکی برچو ہے طرح بالکل کر سکتا ہے کوئی دیو نو پروہیبیشن کہ سید کنوٹ میری اشیخ اور اشیخ کنوٹ میری اشید اور خان as long as مسلم ہیں اللہ اور اللہ کی رسول پہ ایمان لاتی ہے تو very well you can marry that lady آپ کی نظر میں اپنے organs donate کرنا جائز ہے یا نہیں مرنے کے بعد there are no quranic verses no hadith saying whether organ donation is allowed or not but there are various conferences of ulama taking place in several parts of the world and they've come to common consensus that the organ donation or transplantation can take place if three conditions are fulfilled number one the person who's gaining the organ it should make a major benefit in his health improvement number two it should not cause a major loss to the person donating the organ for example if i donate my heart i will die so i cannot donate my heart but if i donate my kidney today science says that one kidney is sufficient for a person to survive and if my mother has both the kidneys failed i can very well give one of my kidneys then she can survive and i can took away i took it sorry the third condition is that it should not be done for economic reasons i cannot sell any of my organs so if all three conditions are fulfilled organ transplantation and donation can be done so if i don't have any of my organs so if i don't have any of my organs that this is the main thing that the main driving spirit as compared to the human being as compared to the other animals that is there the roof is the main driving spirit of the whole body so if i don't have any of my organs کالز بھی ہیں اور ای میلز بھی ہیں مسواق کے حوالے سے لوگوں نے پوچھا کہ سنت ہے لیکن اب تو ٹوٹ پیسٹ آگیا ہے اس وقت ٹوٹ پیسٹ نہیں تھا برش تو جوسی سوسن نہیں تھی تاہرہ وہ سنت بنی تو کیا اب بھی ہمارے لئے مسواق ضروری ہے یا ہم ٹوٹ پیسٹ یوز کریں مسواق سنت فرض نہیں ہے آپ ٹوٹ پیسٹ مقرد کر سکتے ٹوٹ پیسٹ اسماع کرنا مباہ ہے مسواق کریں گے تو آپ کو اور ثواب ملیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ٹوٹ پیسٹ نہیں استعمال کر سکتے ابھی تو ٹوٹ پیسٹ مسواق سے بنا ہوا ہے وہ بھی موجود ہے تو مسواق ادھا سننا کہہ رہے تو بہتر ہے اگر آپ کو مسواق کی عادت نہیں ہے اور آپ چاہے ٹوٹ پیسٹ ہی کرنا چاہتے اس سے آپ ایڈکٹڈ ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں وضو میں نہیں ہوتا لیکن میں اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتا رہتا ہوں کلمہ پڑھتا رہتا ہوں صاف سترہ نہیں ہوتا کیا ٹھیک کرتا ہوں بالکل جائز ہے آخری لمحات ہیں مزید کالز میں نہیں لے سکوں گا اور غالباً میں ایمیلز کے نظر تیزے ڈالوں لیکن بڑی طویل ایمیلز ہیں میرے لئے سوال اس میں سے نکالنا کچھ دشوار ہے بینکوں کے حوالے سے دوستوں نے پوچھا ہے لوگوں نے ٹی وی کے حوالے سے بہت سوال آتا ہی ہے کہ ٹی وی کو کس طرح دیکھتے ہیں ٹی وی پر سے حرام ہے حلال نہیں مثال کے طور کے وہ چھوڑی چھوڑی حرام ہے حلال ہے اس کا اگر صحیح استعمال کرے تو اچھی باتیں بھاجی کاٹنے کے لئے پھر کاٹنے کے لئے لیکن چھوڑی کے لئے استعمال کرے تو حرام ہے تو چھوڑی پر سے حرام نہیں ہے اس کا غلط استعمال حرام ہے اسی طریقے سے ٹی وی پر سے حرام نہیں ہے لیکن ٹی وی پہ غلط چیزیں دیکھنا غلط چیزیں دیکھنا اوریانی پڑھا آپسینٹی دیکھنا یا تینگ بچہ آن اسلام میں کیا ناج گانا وہ غلط ہے اچھی چیزیں دیکھنا اچھی بات ہے ہندرہ مثال کے طور پر جرس ہم ایک بہت امپورنٹ سوال یہ پوچھا ہے بہت سے نوجوانوں نے کہ شادی سے پہلے لڑکی کو جاننا ضروری ہے حکم ہے کہ اچھی خاتون سے شادی کرو تو پھر ان سے ملاقات کے بارے میں کیوں ممانیت ہے ایک خاتون سے ملا کیوں نہیں جا سکتا اور انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کی اجازت ہے خاتون سے نئے ملنے کی ممانیت کی دربی نہیں ہے ان فیکٹ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ سے کہا کہ ایک صاحبہ کہتے ہیں ان سے کہ میری شادی ہونے والی تو حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ اپنے ان کو دیکھا تو بلنے جاؤ جا کے دیکھو دیکھنا سننا تھے دیکھنا جس خواتین سے آپ شادی کرنے والے دیکھنا سننا تھے it is not prohibited وہ کسٹمز ہمارے انڈیا پاکستان کی گرلز اور بوئیز انٹرنیٹ کے بارے میں مختصہ بتائیے but جب بھی آپ ملتے ہیں تو it should be Islamic not that you go alone in a movie theater sit in the last row that's not allowed there should be a third person who's sitting who's a man as far as internet is concerned لفظہ وقت ہمارا اب ساتھ نہیں دیر پارا خواتین حضرات آپ کا بہت شکریہ ان تمام دوستوں سے بہت معذرت جنہوں نے telephone lines پہ hold کرا رکھا ہے اور جن کی emails میرے سامنے موجود ہیں لیکن میں پڑھ نہیں پایا آپ سب سے بہت معذرت کسی کی دلازاری ہوئی ہو کسی جواب سے ظاہر ہے کہ اپنا نقطہ نظر ہے آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے اس کے لئے بھی معذرت میں سب سے چاہوں گا italy سے باقی موالی سے جو دوست hold پہ ہیں سب سے معذرت اپنی آرہا سے مجھے آگاہ کرتے رہے گا کہ آپ کو کیسا لگائی اس سیشن ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ اپنا دوستوں اور رشتداروں گرد و نوا کے لوگوں کو سب کے خیالے کیے گا ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی